بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة علام باللہ العلی العظیم عزبنا اللہ ونعم الوقیل نعم المولا ونعم النسیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یومن الخائفین وینجس صالحین ویزاو المستقبرین ویولک ملوکا ویستخلف آخرین والسلاة والسلام على رسول ثقلین مبوب رب المشرقین والمغربین جدل حسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد وعلى علیہ التیبین التاہرین المعسومین لا سیما بقیات اللہ بالاردین اوہی بارواہنا لطراب مقدم الفتا والعنت اللہ علی عادہ مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرالی شدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افغو قولی اما بعد و فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لعبدون شلوات بیدی محمد بار عزدارہ نے سہید و شہدہ ماہ محرم کی تیسری شب دوسرا دن گزر گیا روز جمعہ اور متوقع ظہور کا دن آج ہم نے اپنے امام کو کتنا یاد کیا آج شب ڈل گئی ہمارا امام نہیں آیا ہم میں سے کتنوں نے امام کے لیے آج دن میں کچھ منٹ نکالے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن متوقع ظہور کا دن ہے اور ویسے بھی ہر دن کسی نہ کسی امام سے منصوب ہے جمعہ کا دن امام وقت سے منصوب ہے آج کے دن جو ہم ایک زیارت پڑھتے ہیں جمعہ کی وہ امام زمانہ کی زیارت ہے کیا ہمارے پاس پانچ منٹ تھے آج کہ ہم نے اپنے امام کی زیارت پڑھی ہو پھر ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنتو ماکم کاش ہم کربلا میں ہوتے حضان موترم خب امام پہلی شرط امام سے محبت ہے اب محبت بھی کئی قسم کی ہوتی ہے یہ محبت انسان کو کمال پہ بھی لے جاتی ہے یہ محبت انسان کو ڈبو بھی دیتی ہے آپ کے سامنے دنیا میں سارا کام محبت پہ ہی چل رہا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی سے یا کس سے کیسی محبت کرتا ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کا قلب جو ہے وہ اتنا وسی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور نہیں صرف خدا سمویا جائے وہ انسان کا قلب اتنا وسی ہو سکتا ہے اس لئے آیت اللہ قاضی تبا تباہی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ تمہارا جو دل ہے قلب یہ صرف خدا کا ہے اور آپ دونوں بیٹھ دو بیٹا ٹنشن نہیں لو اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد مجھے ڈسٹریکشن ہوتی ہے میرے ساتھ میں کوئی کڑا ہوا میری مجبوری ہے تو ویسے وہ بچارے اپنی ڈیوٹی ہیں دے رہے ہیں ان کی برحل اپنی ڈیوٹی ہے تو آیت اللہ خاضی دیکھیں سب سے بڑی ڈسٹریکشن یہ کی ہو گئی بات ہی بھول گیا آدمی انسان کتنا کمزور ہے تھوڑی سی زیر میں انسان بات بھول لاتا ہے آہمد 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 اس لیے ایسے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ جو لمحہ پچھلی بات ہی یاد نہیں رکھتا وہ کیا اپنے مہارے میں غرور کے ساتھ زندہ ہے اگر اس لیے تو مولا امیر فرماتے ہیں نا نیجو الوالاغہ میں بھی اور میں کہ دنیا میں بہترین چیز کیا ہے پینے کی پانی ہے مگر مارا مارا پھرتا ہے پہاڑوں میں زمینوں میں گھومے جا رہا ہے لیکن بہترین چیز ہے پانی نہ ملے مر جایا آدمی بہترین سواری گوڑا ہے ایسی گھومے جا رہا ہے جنگلوں میں خب یہ دنیا ایسی ہے دنیا انسان کو جو ہے وہ کہیں کہ نہیں چھوڑتی ہے جانے محترم فائطولہ غازی فرماتے ہیں کہ تمہارا دل صرف خدا کے لئے اسے کسی اور کو قرائے پہ مت دینا مگر انسان کے دل کی کھڑکیاں ہر گلی میں کھل رہی ہیں ہر جگہ کھل رہی ہیں انسٹاگرام ٹک ٹاک سنیپ چیٹ یوٹیوب تھوڑی تھوڑی دیر میں انسان دل جو ہے وہ اپنا اتنا کمزور ہے یہی دل ہے جو انسان قرآن کو فساد کی طرف لے جاتا ہے وہ دیکھیں ہم نے کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا اجزان محترم کہ اللہ نے قرآن کو عقل پہ نہیں اتارا کہیں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو عقل پہ اتارا نہیں زمین اور آسمان پہاڑ سب پہ خدا نے ارزا کیا کہ چاہئے سب نے انکار کر دیا کیوں کہاں ہم اس امانت کو برداشتی نہیں کر سکتے یہ اتنی بھاری امانت ہے کہاں اترا قلب پہ امبر پہ اترا یعنی قلب پہ امبر میں اتنی وسعت کہ قرآن جو ہے وہ اس میں سما گیا آکے وزارہ محترم اب اگر انسان چاہتا ہے کہ انسان ترقی کی طرف رشد کی طرف جو ہماری گفتگو ہے انسان اپنے اندر تحول پیدا کرے تبدیلی اجات کرے تو اسے اپنے قلب کی اصلاح کرنی پڑے گی قرآن چند قلوب کا ذکر کر رہا ہے پہلا ایک قلوب وہ ہیں جس میں ایمان بھی ہے اور منافقت بھی ہے ایسے قلب پائے جاتے ہیں کہ جو ایمان لے کے بھی آئے ہیں لیکن منافق بھی ہیں رسول خدا کے سامنے بھی گھڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے کئی اور بھی ہیں وہ ویسے ہیں انسان منافقت کی طرف ہے ایک قلب ایسے ہیں قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان قلوب پر مہر لگا دی ہے ان پہ ہدایت نہیں ہوگی وہ بھی قلب ہیں اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے اقلوں پر مور لگائی ہے نہیں قلب بہت امپورٹنٹ ہے جارے محترم کاش کہ ہم چند دنوں میں اس قلب کو سمجھ جائیں کہ یہ قلب ہے کیا اس کی کتنی ضرورت ہے اور انسان کتنا اس کے ذریعے سے عالم کا مشاہدہ کر سکتا ہے انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا یہ آنکھیں محدود ہیں یہ آنکھیں محدود ہیں یہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے یہ دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتی یہ آپ کے دل کو یہ آپ کے خیالات کو نہیں دیکھ سکتی صرف وہ ہی دیکھ سکتے ہیں جن کے قلوب پر خدا نے تجلی کی ہو جن کے قلوب پر خدا تجلی کر دے کیا اپ شخص جو علم سیکھنا چاہتا تھا پچانوے سال کا جب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد اللہ جب اس نے حدیث بہت لمبی ہے حدیث میں انوانے بسری پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت مرس کی اس کی اس کی شر آیت اللہ تیریری حفظ اللہ نے فرمائی ہے وہ اردو میں کتاب ترجمہ ہو کے آ چکی ہے آپ کے شہر میں دستیاب ہے سہر و سلوک کے ابتدائی راستے چار سو صفحے کی ہے تھوڑی محنت تو کرنی بڑھے گی آپ کو پڑھنے کے لئے لیکن وہ ایسی حدیث ہے جو آیت اللہ قاضی فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے اس حدیث کو جیب میں رکھو حدیث دو صفحے کی ہے جیب میں رکھو اور اسے ہفتے میں پڑھتے رہا کرو بہت امپورٹنٹ ہے آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اندر سے روشن ہو اسی حدیث میں وہ شخص جب امام صرف فرماتا ہے کہ مولا مصوری امام نے بلکتا کیوں آئے ہو کہ مولا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں امام نے کہا علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا علم نورن علم نور ہے خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے لیکن دل ویسا ہو جو نور کو سما سکے ہر کوئی نہیں سمیٹ سکتا تاریخ آپ کے سامنے بھری ہوئی ہے افراد سے ناموں سے بھری ہوئی ہے مگر کیسے قلوب تھے کہ جو سمجھ پائے وقت کے ولی کو کون تھے یہاں کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ امام نے ایسا کیوں نہیں کیا امام نے ایسا کیوں نہیں کیا اجزان محترم یہ قلوب معرفت والے نہیں ہوتے معرفت والا قلوب سلمان فارسی کا ہے جس کی نگاہیں مولا امیر کی نگاہوں میں جھکی ہوئی ہیں کہ جو امام اشارہ کریں گے وہی سلمان کرے گا یہ قلوب جتنی ذرفیت بڑھاتا ہے اتنا معاملہ پھیلتا چلا جاتا ہے اسی لئے اتنا ذرف حضر سلمان فارسی کے قلب میں آیا کہ سلمان و منہ علے بہت ہو گئے یہ آسان نہیں ہے ملک اشتر دشمن کے خیمے تک پہنچ گیا تلوار کی زد میں دشمن ہے امام نے کیا کہا پیغام بجوایا ملک اشتر واپس آ جاؤ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے مولا یہاں تک تو آگئے تھوڑا کام تمام ہی کر دیں کیونکہ قلب میں ولایت اتری ہوئی تھی اور ولایت جس کے قلب میں اتر جائے وہ صرف اطاعت کرتا ہے بس وہ اسی قلب کو اس قابل بنانا ہے کہ آج ہم بھی تو اپنے امام کی اطاعت کر سکیں وزانے معتروں خوبص قلب کو صاف کرنا ہے یہ فساد سے بچے یہ مشکلات سے بچے آج دنیا جو کام کر رہی ہے کیونکہ دشمن شناسی بہت مہم ہے اجزانے معترم دشمن کو پہچاننا بہت مہم ہے جتنے بھی حکومتیں تھیں آئمہ کے ساتھ ساتھ جو پیرلل چل رہی تھیں ان میں سے اکثر کا کام یہ تھا کہ دشمن کو غائب کر دو یعنی دشمن کو ڈائلیوٹ کر دو ڈیلیٹ کر دو دشمن ہے ہی نہیں یعنی مثال کے طور پر آپ کے موبائل میں جو ہے وہ ہیش ٹیک کا بٹن غائب ہو جائے اب آپ کو بولیں کہ آپ نے موبائل چارج کرنا ہے تو آپ بولیں گے بھائی وہ ہیش ٹیک ہی نہیں ہے اب تو کالی کرنی پڑے گی یا کچھ اور یا تم ڈال دو میرے موبائل میں میرے موبائل میں اپشن نہیں ہے دشمن کو تاریخ میں ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ دشمن بھی ہے یا نہیں ہے جب کہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ تمہارا سب سے سخت واضح ایان روشن دشمن شیطان ہے لیکن ہم اتنے سکون میں گوم رہے ہیں ہمیں بہت ہی نہیں ہے ہمارا دشمن اے بھی کہ نہیں ہے دشمن کا کام کیا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آداب السلات کے اندر اور باقی کتابوں میں کہ دشمن شیطان شیطان سب سے دشمن اس کا کام کیا ہے اس کا لشکر ہے پورا شیطان کا پورا لشکر ہے آپ اتنے حرام سے اپنے قلوب تک نہیں پہنچ سکتے آپ چاہیں کہ میں رات کو جاؤں اور بس میرا قلب اتنا روشن ہو جائے کہ مجھے زمین اور آسمان کے راست سنائی دیں خب یہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کیوں کیونکہ شیطان پورے لشکر کے ساتھ آپ کی توجہ کو اپنی طرف کر دیتا ہے مگر کیا ہمیں نہیں پتا دو فرشتے حساب لکھ رہے ہیں یقین ہے کہ نہیں ہے ایمان ہے کہ نہیں ہے پھر بھول کیوں جاتے ہیں غلطی کرتے وقت جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے عمال لکھ رہا ہے پھر بھی غلطی کر رہے ہیں آپ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ شیطان آپ کی توجہ کو ہٹا دیتا ہے اگر آپ کی توجہ ہو کہ آپ کے عمال لکھے جا رہے ہیں آپ کیا آپ روڈ پہ جا رہے ہیں پولیس کھڑی ہو کیسے انسان شریف بن جاتا ہے بڑا زھوڑا آدمی بہت بہت الگ بات ہے ہماری پولیس اچھی ہو انشاءاللہ کہ اچھی ہے بجاری خدمت تو کرتی ہے اپنے حساب سے ہو آپ کیمرے لگے پہ ہوں چالان ہو جائے گا گاڑی بند ہو جائے گی آپ کتنے شرافت سے جائیں گے تو یہ جو چالان لکھنے والے بیٹے ہوئے ہیں یہ نظر نہیں آ رہے ہیں قرآن سور بقرہ میں سب سے پہلے کیا ہی رہا ہے کہ ایمان بالغیب لے کر آؤ غیب پہ ایمان لے کر آؤ یہ غیب ہے یہ لیکن کیوں کیونکہ ان شیطان نے اتنا پیکچ چلایا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا خب یہ انسان اپنے قلب تک نہیں پہنچ جاتا اب انسان محبت تو کرتا ہے محبت تو ہے اس کے اندر لیکن اب اس محبت کو وہ کیا کرتا ہے اس محبت کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے پہلی چیز جو انسان کو رشت کرنے سے روکتی ہے وہ کازب محبت جوٹی محبت میں سے باز وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے باز وقت ماں محبت کرتی ہے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے بچہ کسی کام گئی نہیں بھیتا اتنی محبت اس کو اتنا پیمپر کرنا اس کو یوں کرنا وہ کرنا وہ اپنی زندگی میں ترقی نہیں بیٹا یہاں نہیں جانا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ بھی انسان محبت میں رہتا ہے لیکن یہی محبت اگر صحیح ہو ایک شخص جو ہے وہ صدر اسلام کے اندر جوان ہے جنگ احد میں شہید ہوا ہے اس کی ماں جو ہے مسلمان نہیں ہے اور اس کی ماں اس کی محبتوں کے واسطے دے رہی ہے لیکن اس نے اس محبت کو حقیقی محبت نہیں سمجھا اس نے اپنے آپ کو اسلام اور رسول کی محبت میں قربان کر دیا وہ اجزان محترم یہ بہت محبت جو ہے وہ بغیر یہی محبت اگر صحیح ہو اور احترام کے ساتھ ہو تو اوے سے کرنی کی محبت اپنی والدہ کی محبت لیکن رسول سے محبت آئے رسول سے ملنے مگر رسول نہیں تھے لیکن پیچھے ماں کیونکہ بہرحال اس کا خیال بھی رکھنا تھا واپس سے لے گئے تو جب رسول آئے تو کیا کہہ رہے ہیں مجھے جو ہے وہ یمن کے خوشبو آ رہی ہے جب محبت صحیح ہو تو اپنے اثرات مرتب کرتی ہے اب یہاں محبت کربلا میں آپ دیکھیں کربلا میں یہ صحیح محبتیں ہیں حقیقی محبتیں ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ امام حسین کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی مطلب آپ بولیں گے وہ تو امام تھے مطلب انہوں نے تو بڑے آرام سے اپنا بیٹا دے دیا ایسا نہیں ہے امام کو اپنے بیٹے سے حقیقی محبت تھی جو امام محبت کریں گے ہم اس محبت تک پہنچ بھی نہیں سکتے اسی طرح حضرت علی اکبر کو بھی جو اپنے بابا سے محبت تھی وہ حقیقی محبت تھی لیکن یہ حقیقی محبت کا تقاضہ یہ تھا کہ جب خالق کا بلاوہ آئے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے یہ حقیقی اب یہ محبت ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں زانے موت خوچے طرح کی محبت ہے جو روایات آپ بہن کرتی ہیں میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں کیونکہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو انسان کو امام تک پہنچنے سے روکتے ہیں انسان کو کمال تک پہنچنے سے روکتے ہیں ورنہ آپ اور میں میں آپ کو تو نہیں کہوں گا آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں میں بھرحال خطاگار ہوں ضعیف بھی ہوں کمزور بھی ہوں یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں بہت وقت آپ کو بڑا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت بھی کروں مجلس سے باہر نکلتے ہیں تھوڑے دیر میں آدمی کا سوفیر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے خب یہ نیچرل بھی ہے انسان کی فطرت میں بھی ہے لیکن انسان جب ہلکے ہلکے اپنے معارف کو سمجھ لے تو پھر یہ مشکل اس کی حل ہو جاتی ہے پہلی چیز حب دنیا جسے دنیا کی محبت ہو کہ دنیا کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے اب دنیا کی محبت حضرت لب یہ نہیں ہے کہ اب آپ دنیا چھوڑ دیں پہاڑوں پر چلے جائیں کمائیں نہیں پڑیں نہیں بھی مولانا صاحب نے بولا دنیا سے محبت نہیں کرنی امی میں صبح سکول نہیں جا رہا یا مثلا میں یونیورسٹی نہیں جا رہا وہی ایسا نہیں ہے دنیا کی دیفنیشن ہے وہ چیز کہ جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا نہ وہ دنیا اسی دنیا کے اندر آپ جو ہے وہ نیک کام کر کر اپنے آپ کو کمال پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن وہ چیز جو آپ کو خدا سے دور کر دے حب دنیا یعنی دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت انسان میں تب بہت بڑھتی ہے جب آخرت اس کی زندگی میں کم ہو جائے اس کا رنگ ہلکہ ہو جائے اگر آپ کے ذہن میں آخرت روشن ہے دنیا آپ کو خرید نہیں سکتی دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے وہ شہید موسی نے حجاجی کہ جو بتس سال میں شہید ہوا آپ جانتے ہیں کتنا خوبصورت جوان اس نے اپنے بیٹے کے جو وسیعت لکھی تھی اس میں کیا جملہ تھا بیٹا دو سال کا ابھی تو خیر بڑا ہو گیا اس نے کیا لکھا تھا بیٹا دنیا میں بہت فتنہ ہے دنیا میں بہت بازار گرم ہے ایسا کام کرنا خدا تمہارا خریدار ہو جائے خدا تمہیں خرید لے یعنی وہ بھی اسی دنیا میں ہی کرنا ہے یعنی اس دنیا میں ایسا کام کرو کہ دنیا تمہیں نہ خریدے خدا تمہیں خرید لے خدا خرید خریدار مسائل ہیں میں یونیورسٹی نہ جاؤں یونیورسٹی میں بے ہجابی ہے ابھی تو پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں میں تو کافی عرصے کے بعد پاکستان آتا ہوں اور جو سننے میں ملتا ہے ویسے بھی بہت سیچویشن جو ہے نا وہ فساد اخلاقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا اور میڈیا اسی طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے اب جوان جوان کے لئے سخت ہے مثلا یونیورسٹی جاتا ہے کام پہ جاتا ہے بازار جاتا ہے اجزان مہترم مگر اسی سوسائیٹی میں اچھے جوان بھی ہیں اچھی خواتین بھی ہیں سب کچھ ہے کیونکہ معاشرہ اچھے لوگوں سے چلتا ہے معاشرہ یاد رکھیں معاشرہ کبھی بھی برے لوگوں سے موو نہیں ہو سکتا معاشرہ اچھے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں شاید آپ کو نظر نہیں آتے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ معاشرہ میں ہوتے ہیں وہ اب کیا کرے موو صاحب دنیا یہ تو دنیا ہے ہم باہر نہ جائیں کام نہ کریں نہیں جائیں گھر بیٹھے رہیں کچھ نہ کریں نہیں کمال یہی ہے کہ انسان بازار میں کھڑا ہو لیکن اس کی توجہ خدا کی طرف ہو انسان یونیورسٹی میں پڑھے سان سارے کام کرے مگر اس کے دل میں خوف خدا ہو وہ اسے دنیا اتنی تیزی سے اپنی طرف نہ کھیچے وہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی آپ وہ پریکٹس کیسے کریں گے آپ مذہب کہاں پریکٹس کریں گے اب آپ مثل کوئی ٹورنمنٹ کھیلنے جا رہے ہیں کرکٹ کا فٹبال کا کسی بھی چیز کا تو آپ کیا فوراں بیٹ پیٹ اٹھاتے چلے جاتے ہیں نہیں پہلے پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس میچ ہوتے ہیں کیمپ لگتا ہے خوب اس کے بعد آپ جاتے ہیں ٹورنمنٹ پہ یا کوئی بھی میچ ہوتا ہے خوب آپ اگر بغیر پریکٹس کے بازار میں جائیں گے تو آپ ہر نگاہ پہ گر جائیں گے تو کہاں پریکٹس کروں اجزان محترم کوئی اور جگہ نہیں ہے سوائے مسلے کے جو آپ کو پریکٹس دے سکتا ہے کوئی نہیں سکتا دنیا یوگا کرواتی ہے میڈیٹیشن کرواتی ہے کہ آپ ایسے بیٹھے ہیں خب ٹھیک ہے ایکسرائزز ہیں سب کچھ ہے لیکن اصل میڈیٹیشن مسلہ ہے اور وہ بھی توجہ کے ساتھ مطلب جس کا قلب خدا کے آگے حاضر ہو جائے اور جس کے رکوع اور سجود اپنے خالق کے آگے ہوں اس کا ذہن خالی پریکٹس کیا ہے ذہن خالی کر کر اللہ اکبر کرے اور رات کی تاریکی میں جو موقع ملتا ہے سجدے کا وہ دن میں نہیں ہے رات کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے خدا اور اس کے ملائکہ کے یہ جو پریکٹس ہے یہ جو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ دن میں کامیابی سے زندگی گزاریں گے اور یہ میں نہیں روایات ہیں امام جعفر سادق علیہ سلام ارشاد فرم امام ارشاد فرم امام ارشاد فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو اپنے چہرے کا نور تو تحجد کی نماز پڑا کرو آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے اگر تمہیں دین چاہیے تو تحجد پڑو دنیا چاہیے تو تحجد پڑو آخرت چاہیے تو بھی تحجد پڑو خوب ظاہر ہے ایک عبادت آپ کو خدا یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان بغیر کسی غرص کے مرحب خوب یہ حب دنیا پہلی محبت دوسری ریاست کی حب یعنی ریاست یعنی انسان کو ایک کرسی چاہیے ایک دیزیکنیشن چاہیے ایک پوسٹ چاہیے خب انسان جتنی بڑی پوسٹیں بڑھاتا رہتا ہے انسان بربادی کی طرف جاتا رہتا ہے اب مثلا امام بارگاہ ہے امام بارگاہ میں ٹرسٹ ہوگا کوئی ٹیکٹری ہوگا خب یہ انسان یہ ساری بھی ریاست ہیں جب انسان اس ریاست کی محبت میں جاتا ہے تو باز اوقات انسان اپنی بندگی بھول جاتا ہے اور جب بندگی بھول جائے تو یہی ریاست اس کو ڈبو دیتی ہے بہلول دانہ کا واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا جب خلیفہ کے پاس گیا تو خلیفہ سے اس نے پوچھا کہ خلیفہ سے کہ قیامت میں سوال کیسے ہوں گے تو اس نے بولا کہ کل آ جانا قبرستان تو قبرستان میں اس نے گرم جو ہے کوئی ایک جگہ تھی جس کو گرم لوئے کی تھی اس کو بڑا آگ سے بڑھکایا باتا تو کہا سوال کیسے ہوں گے کہا بحلول دانا گئے انہوں نے اپنا نام بتایا ایک آت کپڑے بتایا اتر کے آگئے کچھ بھی نہیں ہوا اب بادشا سلامت اپنے نام بتاتے میں پہنچ لیا حضرت آلی جناب جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے علامہ مولانا مثلا حجت الاسلام والمسلمین اور پتہ نہیں کیا کیا یہ نام ہی ختم نہیں اور مولانا کے مولانا بعد میں آئیں گے نام پہلے آ رہے وزان مہترم نام میں کچھ نہیں ہے اصل چیز گمنامی میں آدمی جتنا گمنام ہوگا اتنا وہاں اس کا نام ہوگا اب یہاں جب اس نے بتایا تو پہنچ جل گئے بادشا سلامت کے پہنچ جل گئے تو بھولا ابھی تو نام پہ جل گئے محل بدنی کیا کیا ہوئی حب ریاست ہے جتنی بڑی دکان ہوگی اتنا زیادہ جواب دینا ہے اور اگر یہ ڈیزگنیشن خدا کے لیے ہے خدا کے لیے ہے خدا کی خاطر ہے پھر کوئی خطرہ نہیں ہے وہ اس مشہور اس فہان کے سلطان غواقیہ کہ ایک درویش اپنا سب کچھ چھوڑا چل پڑا چلتے چلتے رستے میں کئی رکے ہوں گے دوسرے نکلنے لگے دیکھا درویش صاحب کچھ ڈھونڈ رہے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو کہا وہ میرا کاسا جو تھا وہ کھو گیا ہے تو کہا تو کیا ہو گیا چلو کربلا جانے میں اس کے بغیر جا نہیں سکتا کہا کیوں ہم اس ہی میں کھاتا ہوں پیتا ہوں یہ وہ سارے کام کہا بندہ ہے خدا میں اپنی پوری سلطنت چھوڑ کے آگیا تم سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا اس رہے مطلب کیا ہے یعنی حب محبت جو ہے وہ ہر بندگی الگ ہے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ فلانی پوس پر ہے تو نہیں ہر آدمی اپنی designation پر محبت رکھتا ہے مجھے محبت ہے میں مجلس پڑھ رہا ہوں مجھے محبت ہے میں یہاں کوئی اور پڑھ نہیں میں اجازت دوں گا یہ تو ہے پتہ چل لگا آدمی آپ کو محبت کس سے اگر مجھے بول دیں پندرہ منٹ پہلے آپ نہیں پڑھیں گے میں کیا کروں لڑوں گا ان سے اگر خدا کے لئے بولوں آپ کی مرضی ہے لیکن اگر اپنی ذات کے لئے تو انسان برباد ہو جاتا ہے بہت خطرناک ہے حب الریاست کی محبت خطرنا اور ہر بندے کی ریاست میں آیا لوگ کھڑے نہیں ہوئے حب الریاست میں آیا لوگوں نے میرے ہاتھ نہیں چھومے حب الریاست خطرناک ہے یہ انسان کو دیمک کی طرح اندر سے کھا جاتی ہے تیسری محبت حب تام ہے کھانے کی محبت جو کہ ماشاءاللہ بہت پائی جاتی ہے ہمارے ہاں بعض وقت انسان کھانے پہ حدیثوں کا پورا چپٹر ہے بہت ہے کھانے کے آداب کھانے کے طریقے کیا چیز کھانی ہے کیسے کھانی ہیں آپ روایتیں سنتے رہتے میں اس کی ڈیڈیل میں نہیں جاؤں گا لیکن انسان بعض وقت کھانے کی وجہ سے بھی انسان بربادی کی طرف اس شکم کتنے جانروں کی گبرستان ہیں اور اگر انسان اس لیے کھائے کہ یہ کھا کے انرجی پیدا ہوگی اور میں خدا کی بندگی کروں گا تو پھر اس کا یہ کھانا بھی عبادت میں شمار ہویا جائے اگر انسان کھائے اور گناہ کرے استغفر اللہ تو انسان کیسے اس کھانے وی چیز کا جواب دے گا چوتھی محبت جو ہے وہ نوم یعنی سونے سے محبت یعنی انسان کو سونے سے محبت ہوتی انسان سوتا ہے نیند سے بڑی محبت ہوتی انسان کو نیند آرہی ہو انسان مرتا ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ سونے کے وقت ہے ہم نے رات تمہارے لئے آرام کی بنائی دن تمہارے لئے کام کا بنایا تو انسان کو بہرحال اپنی نیند کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ انسان کو کہی چیزوں سے غافل کر دیتی ہے آپ سوچیں نیند کتنی پیاری ہے کتنی پیاری نیند ہوتی ہے آپ یہاں سے ساہی رات جاگتے رہے دو تین بجے گھر پہنچ اور چوہے وہ چار چالیس چار اٹھالیس پہ فجر کی نماز ہے اب آپ ساڑھے تین بجے گر گئے اب کیسے اٹھے جاگا جاہ نہیں رہ اٹھا جاہ نہیں رہ یہ کیا ہے محبت نیند سے محبت ہے جزان محبت لیکن جسے خدا سے محبت ہو وہ اپنی نیند کے خودی الارم لگاتا ہے گھڑیوں کے الارم اسے نہیں اٹھاتے دس دس اٹھالیں لوگ ال نہیں رہتے خب یہ انٹرنل آپ کو سوفیر اپڈیٹ کرنا ہے کہ اگر میری نیند گہری ہے تو میں جلدی سوں اگر مجھے اٹھا نہیں جاتا تو میں مطلب ٹائم پہ سوں خب یہ ایک محبت راحت طلبی کی محبت انسان کو مطلب آسائش چاہیے آرام چاہیے آپ دیکھیں کئی لوگ کربلا میں نہیں آئے کیوں نہیں آئے ان کو راحت وہ اپنی جان نہیں دے سکتے عبید اللہ اپنے حرج وفی وہ مال دے رہا ہے امام کو مگر جان کی وجہ سے نہیں کچھ لوگ کربلا میں کھجور کی وجہ سے آئے آپ یقین کریں تاریخ خود بیان کرتی ہے کہ کچھ لوگ امام کے مقابلے میں کھجوروں کی وجہ سے آئے تھے کھانے کی محبت وہ کسی کو ریاست چاہیے تھی کسی کو آرام طلبی کی چاہیے تھی اور آخری محبت جو کہ بہت خطرنا حب النساء عورت کی محبت ابن ملجم عورت کی محبت میں اپنے زمانے کے امام کو شہید کر دیتا ہے خب یہ انسان اپنی زندگی میں دیکھ احزان موت کہ خدا نہ خواستہ انسان انہی چیزوں میں گرفتار تو نہیں یہ محبت اگر کاظب ہے تو یہ کبھی بھی امام تک پہنچنے نہیں دی مگر اگر یہی محبت بہترین ہے آپ دیکھیں تو انسان اپنے وجود کو قربان کر دیتا بہت پرانے زاقر عزیز زہدی صاحب فرماتے تھے کہتے تھے کہ پروانہ لوگ کہتے پروانہ شما کا عاشق ہوتا ہے تبھی تو وہ آتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے پروانہ کبھی بھی شما کا عاشق نہیں ہوگا کہا کیوں کہتے تو تمہارے پاس دلیل ہے اس کی کہانے کہ میرے پاس دلیل ہے کہ یہ شما کا عاشق نہیں ہے پروانہ تاریخی کا عاشق ہے کیوں کیوں کیونکہ شما آکر روشنی بن کر دو پروانہ نہ جاتا غائب نہ ہوتا بلکہ اسی پر رہتا عاشق محترم خب یہ محبت امام کے وجود سے محبت اس نے لوگوں کو کربلا چھوڑنے نہیں دیا یہ پروانہ شما بھجنے کے بعد بھی وہیں رہے کیوں کیوں کہ انہیں اصل محبت تھی یہی تو کمال ہے خب تراشا جائے آپ پتہ جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا پہاڑوں میں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ سٹونز جو ہوتے ہیں قیمتی یہ پتھر یہ پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور یہ خاص جگہوں پر ہوتے ہیں جو ان کو نکالتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پتھر جو ہے وہ بنتے ہیں قیمتی پتھر وہی ہوتا ہے جس کے سب سے قیمتی پتھر ہیرہ ہیرہ جو ہے وہ خود نہیں ہیرہ بنتا اس کے اطراف کے پتھر اس کی مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں اگر وہ خود اس قابل ہوتے ہیں تو وہ چپکے رہتے ہیں تاکہ وہ پتھر ہیرہ بن جائے خب انسان ملکل اسی طرح ہے انسان اگر چاہتا ہے اپنی بقا تو اسے اپنی زندگی میں ہیرہ تلاش کرنا پڑے گا آج اگر ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں تو کربلا والوں نے اپنے وقت کے ہیرے پہ اپنے آپ کو چپکایا ہے تب ہی تو باقی ہیں اور جو اصل نہیں تھے وہ جڑ گئے وہ امام کا ساتھ نہیں دیا وہ گر گئے جو بیکار چیزوں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں جو درخت نکل رہا ہوتا ہے بہترین جس کی جڑے صحیح ہوتی ہیں اور صحیح پھل دیتا ہے جڑی بوٹیاں اس سے الگ ہو جاتی ہیں اس کا ساتھ نہیں دیتی ہم اپنی زندگی میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں جمعہ کا دن ہے متوقع ظہور کا دن ہے اجزان محترم ہم اپنے امام کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم اپنے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں اب آپ بولیں گے کہ میں کہاں میرا امام کہاں ایسا نہیں اجزان امام کے نزدیک آپ کا ظاہر نہیں ہے بے شک انشان صاف سترا رہے لیکن امام آپ کے باطن کو دیکھ رہے ہیں امام آپ کے قلب کو دیکھ تے ابھی بھی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کے قلوب کو امام دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے لئے آیا ہے اور یقیناً آپ سب امام حسین کے لئے آئے ہیں آپ سب کے قلب سارے قلب روشن نظر آئیں گے اور سارے قلوب میں صرف حسین نظر آئے گا یا 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 علی امی بظائر بظائر ہے ہماری وہ آنکھ نہیں ہیں جو بہرحال دیکھ سکے جیسے آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علی انسان کو بہرحال جو اس کی حقیقت تھی اس کو دیکھ لیتے ایسے اولیاء خدا ہر زمانے میں ایسے اولیاء خدا ہوتے ہیں جو انسان کی حقیقت دیکھتے انسان ایسے لوگ آپ دیکھتے کہ کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے آپ کیا کر کے آئے ہیں آپ نے پہلے کیا کیا ہے خوبی ظاہر ہے وہ آپ کے قلب کو دیکھتے ہیں اور قلب اتنا وسیع ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا اس کے اوپر سیف اور ان کے لئے بالکل ایک پیپر کی طرح ہیں سب کچ سب کچ کھلا سب کچ نظر آتا ہے ہم ایک دوسرے سے چیزوں کو چھپا سکتے ہیں ہم امام سے چیزوں کو نہیں چھپا سکتے ہفتے میں دو دن ہمارے عمال امام کے پاس جاتے ہیں میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں میں امام کو نہیں میں کیسے دوں گا کیونکہ میں کچھ کہوں نہ کہوں میرا دل پر اختیار امام کا ہے وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے ایک عالم دین کہتے ہیں میں اصفان نماز زہر کا وقت تھا میں جو ہے وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا میدان اصفان کے پاس تو دیکھا کہ کچھ کام کرنے والے مزدور ٹائپ کے جو لوگ ہیں ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں تو اس میں میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاجر ہے سفان کا وہ ساتھ ساتھ تو میں نے اس کی آگر رہے ہیں ابھی میرے ذہن میں یہ خیال ہی آیا تو تاجر نے کہا کہ شیخ جنازہ میں نہیں چل ہوگئے پولیو ہے خدا کہ میں عجیب سا ہوگیا میں بتا نہیں کس کا میں ساتھ چل پڑھا وہ بلکل اسفان میں جو غسل خانے کی جگہ تھی بہت دور تھی میں تھک بھی کہا کہ یہ پچھلے سال میں حج پہ جا رہا تھا تو میں جب کربلا پہنچا تو جو میرے پاس بکس تھا جس میں میرا سارا مال اور پیسے سب کچھ تھا وہ چوری ہو گیا تو میں عجیب سا ہو گیا کہ میں اتنا دور آیا ہوں آگے حج پہ جانا اور میں پاس مال بھی تھا بڑا دل میرا اداس ہوا اور اسی حالت میں بڑا شکست تھا کہ میں کیا کروں کس سے کہوں کسی کو جانتا بھی نہیں کربلا میں اسی حالت میں میں کوفہ چلا گیا مسجد کوفہ جا رہا تھا سر جھکائے تو میں نے دیکھا کہ ایک سواری آئی سواری اتنی حیبت اور جلال میں تھی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ امام زمانہ کی سواری ہے جیسی گزری تو امام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں اتنے اداس لگ رہے ہو تو میں نے کہا نہیں مولا سفر کی تھکاوت ہے تھکا ہوا ہوں امام نے اچھا یہی بات اچانک سے دیکھا اس فہان میں کام کرنے والا شخص کام کرنے والا میں نے اس کو دیکھا تو یہ تو وہی لگتا ہے مجھے لیکن میں کچھ بولا نہیں تو امام نے کہا کہ جاؤ اس کا جو سمان چوری ہو گیا وہ لے کر آؤ اور اس کو مکہ لے کر جاؤ اچانک سے امام کی سواری غائب ہو گئی اس نے مجھے بولا فلانی جگہ پہ آنا تمہارا مال مل جائے گا میں وہاں گیا میرا سارا مال کہا تعلیٰ کھول کے دیکھ کوئی کمی تو نہیں ہے کہا اس کو سنبھال کے رکھ کے آؤ فلانی جگہ آنا میں تمہیں مکہ لے جاؤں گا وہ مجھے مکہ کے قریب میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اسے پوچھوں کہ تم وہی ہو لیکن اس کی حیبت اتنی تھی میں اسے سوال نہیں کربھایا لیکن اس نے مجھے جاتے پہ کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا کام کیا ہے میرا تمہاری گردن پہ کوئی حق ہے وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا یہ جاؤں گا دن بھی پتا تھا میرے گھر آنا میرے بیگ میں ایک بیگ ہے اس میں میرا کفن اور آٹھ دھرم رکھے ہوئے ہیں مجھے دفنا دینا تو کہا آج وہی دن ہے یہ اللہ کا ولی تھا اور ہمیں نہیں پتا اجزان محترم اللہ کا ولی ہونے کے لیے قلب وسیع کرنا پڑتا اپنا دل اللہ صلی اللہ اللہ خوزان محترم میں اس سے زیادہ آپ کے میری کو احسیت بھی نہیں کہ میں آپ کے قلوب کو منور کروں خدا خدا آپ کے میرے دلوں کو منور کرے اور وہ بھی عشق امام زمانہ سے جس کے دل میں امام کی محبت ہو روشن ہے رات کی تاریخی میں بھی اپنے امام کو یاد کریں آج ہم پوری دنیا کو یاد کرتے ہیں امام کو یاد نہیں کرتے ہیں امام وہ گوھر ہے کائنات میں جس کے بغیر کائنات کامل نہیں ہو سکتی امام اصلی وارث ہے ازاداری کا اینا بے دم مقتول بے کربلا کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا وہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچے تو اپنے امام کو یاد کریں بڑا بڑا آسان سا طریقے ہیں امام کو یاد کرنے کے لئے جو انشاءاللہ آپ کرتے ہیں عد اقل انسان دعا اہد جو ہے وہ روز پڑھا کرے تاکہ امام کو یاد کیا کرے دو محرم گزر گئے شب تیسری ہے دو محرم کو یہ کاروہ کربلا پہنچا ہے مدینہ چھوڑا چھوڑا نہیں چھوڑوایا گیا کون چھوڑتا تھا مدینہ جس میں ماں کی یادیں ہوں وہ شہر چھوڑنا آسان نہیں جا اس میں نانا کا روزہ ہو مدینہ چھوڑنا پڑا امام صلی اللہ کہتے ہیں چھوڑتے وقت بہت گریہ کیا حسین اپنے جد کے روزے پر گریہ کیا سواریاں نکل گئیں مکہ پہنچے احرام تھوڑے حج کو عمرے سے تبدیل کیا مکہ چھوڑنا بھی امام حسین کیلئے آسان تو نہیں تھا جس کو مکہ جانتا ہو وہ مکہ چھوڑ گے جا رہا ہے جس پہاڑ جانتے ہوں یہ کون ہے وہ حسین حج اس کے بغیر کامل نہیں ہوتا امام کے بغیر حج نہیں ہوتا جانے امام ہر حج پہ امام دوسری فلات ہے امام دو نین مسلمان ہوئے میاں بیوی اور حج پہ گئے پہلی دفعہ گئے رشتہ میاں بیوی جدہ ہو گئے ایک دوسرے سے بیوی جدہ ہو گئی میاں بڑے پریشان جو ہے وہ بہت گریہ بہت رونے شور نے لگائے بیوی کہاں چلی گئی نہیں نہیں مسلمان تھے بہت مشکل سے بہت زوجہ مل گئی زوجہ ملی تو تو زوجہ نے بتایا کہ کہاں کیسے ہو کہ کہاں کہاں میں اس نے مجھے بتایا کہ کہاں وہ تمہارے پاس لے کر آیا یہاں پہ قریب جہاں تم کھڑے تھے تو میں نے کہا شکریہ کروں تو دیکھا وہ جا چکے تھے کہاں کون تھا کہاں مگر اس جوان نے ایک کام تمہارے لئے پیغام بھیجوایا کہاں کہاں اس جوان نے تمہارے لئے سلام بھیجوایا ہے تو وہ شخص رونے لگا کہاں جب تم کھو گئی تو میں نے آخری امام سے توصل کیا تھا وزان مہترم خوب امام موجود ہے امام حسین مکہ چھوڑے ہیں رستے میں کبھی زہر سے ملاقات ہیں کبھی وہاب نے قلبی سے ملاقات ہیں کبھی مختلف لوگ ملتے 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 ایک مقام پہ پہنچا امام حسین کا کاروان آپ سنتے رہتے ہیں میں تو بارال اپنی نوکری ادا کر رہا ہوں کیونکہ بارال دو مہرم ہے عزر کہیں مقصوصی ہوتی ہے بارال کوئی جملے تو بیان کرنی ہیں ورنہ مسائب تو نہ ابتدا رکھتے ہیں نہ انتہا رکھتے ہیں اور امام حسین کو رونے کے لئے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں ہے جس کے دل میں حسین ہو اسے رونے کے لئے الفاظوں کا سہارہ نہیں چاہیے وہ صرف تصور کرے بس امام حسین کی سواری پہنچی کہتے ہیں ایک جگہ پہنچی سواری حرکت نہیں کر رہی سات سواریاں تبدیل کی گئیں سواری نہیں چلی امام نے لوگوں کو بلایا کہا یہ کونسی جگہ ہے کسی نے کہا کہ ماریہ ہے کسی نے کوئی اور نام لیا کہا اس کا اور کیا نام ہے اس نے کہا یہ نینوہ ہے امام نے کہا نہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے ایک بڑا شخص آیا اس نے کہا یہ ابن رسول اللہ اس جگہ کا نام کربوولا ہے بس جیسے ہی کربوولا سننا تھا امام نے حضرت عباس سے کہا باس خیمے لگا سواریاں اتار دو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے زبا کیے جائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اہل حرم کو اسیر بنایا جائے گا خدا آپ کو اس کا عجر دے حضرت عرہ نے گو کہ آپ یقیناً تھک چکے ہوں گے سارا دن کوئی کام پہ ہوتا ہے کوئی اور مجلسیں بھی سنتے ہیں مہرحال لیکن کیا کریں آپ جتنے بھی تھکے ہوں آپ یہاں سے واپس دھر چلے جائیں گے آپ آرام طلب ہو جائیں گے آپ کے گھر میں پانی بھی ملے گا آپ مگر آج جہاں حسین آیا ہے اب آرام نہیں ہے جہاں حسین کے خیمے لگ رہے ہیں اب آرام ختم ہو جائے گے سلام ہو مہرحال رہایات میں لیکن جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا بس عزاداران مہترم آخری مقام ہے جہاں زہرہ کا لال بسیرہ کر رہا ہے امام نے بلایا زمین کس کی ہے امام نے زمین خریدی ہے ساٹھ ہزارت اربی اور اس کے بعد امام نے زمین کو ہبا کر دیا یعنی واپس کر دیا لیکن کہا تین شرائط تین شرائط ہیں پہلی شرط کیا ہے شنیں گے آپ کہ جب روز آشورہ جزید کئی فوج چلی جائے ہمارے جنازوں کو دفنا دینا یہ پہلی شرط ہے میں تمہیں زمین دے رہا ہوں پہلی شرط عزاداران مطلب غربت ہے امام امام جانتے ہیں دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ اکبر دوسری شرط امام نے کہا اگر کوئی ہمارا پتہ پوچھتے ہوئے آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا تیسری شرط اگر کوئی ہماری جیارت پہ آئے تو اسے تین دن مہمان رکھنا اس لئے کہتے ہیں کربلا تین دن کربلا سخت ہے زیادہ دن رہنا مشکل ہے بہت زیادہ جب یہ کہا بنی اسد کے تو امام نے کہا اپنی عورتوں کو بھیجو جب اور خواتین آئی امام نے کہا میں حضرت خدیجہ کا نواسہ ہوں میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں اے بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد کسی خوف کی وجہ سے ہمارے بدنوں کو نہ دفنائے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانوں سے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنہ دیرہا غربت اے امام بس یہ کہنا تھا عورتیں گریہ گرتی جانے لگیں بس ایک جملہ اور عراب سلطمہ سے دعا جیسے جائیں لگیں امام نے کہا اپنے بچوں کو بھیجو اپنے بچوں کو بیجو جب بچے آئے نا تو امام کہا کہ دیکھو میں علی اصغر کا بابا ہوں میں شکینہ کا بابا ہوں میرے بچے بھی ہیں بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمارے جنازے نہ دفنائے نا تو تم کھیلنے کے بہانوں سے آنا اور ہاتھوں میں مٹیاں بگڑنا اور کھیل کھیل میں